صلی اللہ تعالیٰ على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقال ابن تعاویزی اقسام تشبیح کا بیان چلنا تھا اور اس کی تمرین نمبر ایک ہے اور اس کے اندر یہ بیان کرنا تھا تشبیح مرسل یا مفصل وغیرہ کی ساری صورتیں بیان کرنی تھی شیر بیان کر رہا ہے اذا ما رعدو زمجرہ خلتا اصدن اصدن غزابن فی صحابی لہا زیر اور جب بجلی گرجتی ہے اذا ما رعدو زمجرہ خلتا اصدن تو جب بجلی گرجتی ہے تو تم اسے بادلوں میں ایسا غزبناک شیر خیال کرو گے جس کی دھاڑ ہو رہی ہو کیا ہو رہی ہو لہا زیر جس کی دھاڑ ہو جب بجلی گرجتی ہے تو تم اسے بادلوں میں ایک غزبناک شیر خیال کرو گے لہا زیر جس کی کیا ہو گرج ہوتی ہو جس کی دھاڑ ہوتی ہو دھاڑ گتا نا شیر ہے جس کے لئے دھاڑ ہو جب بجلی گرجتی ہے تو تم اسے بادلوں میں غزبناک شیر کا ہو تو دیکھئے بجلی جو ہے الرعد اس کو تشویح دی گئی ہے اسودن غدا بن شیر سے تشویح دی گئی ٹھیک ہے تو الرعد یہ مشبہ بنا اور اسودن کیا بنا مشبہ بھی بنا اور یہاں اس کے اندر خلتا جو ہے نا یہ جو ہے اس کو مان لیں گے ہم حرفِ عداد ٹھیک ہے حرفِ عداد مان لیں گے اور تشویحِ مرسل ہاں چاہیے مرسل مجمل ہے حرفِ عداد نہیں ہے مرسل مجمل کیا ہے عداد ذکر کیا جائے اور وجہ شب ذکر نہ کی جائے تو عداد کہاں پر ذکر ہے یہاں پر اس کو خلتا کوئی مان نہ پڑے ٹھیک ہے وجہ شب یہاں محضوب نہ ہے تو جب بجلی گرجتی ہے تو تم اسے بادلوں میں غزبناک شیر خیال کرو گے جس کو ادھاڑ ہوتی ہو وَقَالَ السَّرِيُّ الْرَفَّا فِي وَسْفِي الشَّمَعَ وَسَّرِيُّ الْرَفَّا نے ایک مومبتی کے عصاف میں بیان کیا مومبتی کے کیسی ہے مومبتی مفتولتن مجدولتن مفتولتن مجدولتن تحقی لنا قدل اسد وہ مومبتی بٹی ہوئی ہے اور مضبوط ہے مومبتی کیا ہے بٹی ہوئی ہے اور مضبوط ہے تحقی لنا قدل اسد ہمارے لئے نیزے کی قد و قامت کو بیان کرتی ہے ہم سے نیزے کی قد و قامت کو بیان کرتی ہے کان نہا عمر الفتاہ گویا کہ وہ نوجوان کی عمر ہے وَنَّارُ وَفِيهَا كَلَجَلْ اور موت اس میں کیا ہے آگ اس میں موت کی طرح ہے مومبتی میں آگ مومبتی جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے اور کیا ہے مضبوط ہے اور ہمارے لئے نیزے کی قد و قامت کو بیان کرتی ہے ملکل نیزے کی قد و قامت کیسی ہوتی ہے اسی لمبی اور پھر آگے سے نوک ہوتی ہے اسی اس کی جو ہے ڈیبیا نکلی ہوئی ہے چھوٹی سی دھوڑی تو یہ نوک ہوئی ہے ہمارے لئے نیزے کی قد و قامت بیان کرتی ہے گویا کہ وہ عمر نوجوان کی عمر ہے وہ سیدھی کھڑی ہے آئیے نہیں نوجوان کی عمر ہے اور آگ جو اس میں لگی ہوئی ہے وہ کیا ہے ایک طرح سے موت کی طرح اوپر سے آ رہی ہے نیچے کو موت کو کیا ہے ہر ہی ہے پگلا رہی ہے کر رہی کم تو موت جو آگ جو اس میں کیا ہے موت کی طرح سمجھا گیا تو آگ اس میں موت کی طرح آپ یہاں پر دیکھیں جو مفتولتن مجدولتن یہ جو ہے اس سے پہلے الشمعات المفتولتو مجدولتو یہ بنے گا مشبہ مشبہ بنے گا اور یہاں پر جو ہے قدل اصل جو بنے گا یہ مشبہ بھی بنے گا مشبہ بھی بنے گا اور تحقی یہ اس کو بنا لیں گے حرف عداد حرف عداد بنا لیں گے کیونکہ فیل یہ شبہ فیل بھی کیا بنتے ہیں عداد بنتے ہیں تو حکایت کرنا ہم سے بیان کرتی ہے یو شابیو بھی ہوتا ہے اور یہاں تشبیع مرسل مجمل ہے مرسل مجمل میں ہوتا گیا ہے عداد ذکر ہوتی ہے لیکن وجہ شب کان نہا عمر الفتح گویا کہ وہ نوجوان کی عمر ہے یہاں پر بھی دیکھئے انہا کے اندر حاد امیر جو ہے مقدر لوٹ رہی ہے کس کی طرف مفتولہ مقتولہ یعنی کونز ہیں مجزولہ مومبتی ہے تو یہ مشبہ ہو گیا عمر الفتح مشبہ بھی ہو گیا اور کان نہا جو ہے یہ حرف عداد ہو گیا تو اس سے اعتبار سے تشبیع مرسل مجمل ہے ٹھیک ہے اور آگ اس میں موت کی طرح نار مشبہ ہو گیا اور کاف حرف عداد ہو گیا اور عجل مشبہ بھی ہو گیا یہ بھی کیا ہو گیا تشبیع مرسل مجمل ہو گیا اور ایک عرابی نے مضمت کے بارے میں کرتے ہوئے کہا کسی کی مضمت کرتے ہوئے یعنی فلا کی آنکھ میں دنیا کی عظمت و بلندی فلا کی آنکھ میں دنیا کی عظمت و بلندی نے میری آنکھ میں فلا کو زلیل بنا دیا دنیا کی عظمت و بلندی کو اس کی آنکھ میں ہونا فلا کی آنکھ میں دنیا کی عظمت و بلندی نے میری آنکھ میں فلا کو زلیل و حقیر بنا دیا اور سائل جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ ملک موت ملاقات کے لیے آ گیا کیا ہو گیا ہے سب سائل اس کے پاس آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ملک موت اس سے ملاقات کرنے آیا ہے اس نے اتنا برا لگتا ہے دنیا کی عظمت اس کے اندر اتنی بڑھ گئی اس کے اندر کہ وہ اب بلکل ایک روپیہ بھی خرج نہیں کرنا چاہتا ہے اگر کوئی آ جائے بھٹک سے تو کیا تھا کہاں سے بلکل موت کا فرشتہ آ گیا ہے پہ ایک شرخص تھا موت کا وقت ہو گیا اس کا زندگی پر اس نے کوئی پیسہ نہیں دیا خیرات کے نام پہ آخری ٹیم میں ایک پہنچ گیا اس کے پاس کہا کہ بھائی تم مہنتغال کر رہے ہیں دنیا سے جا رہے ہو اب تو کچھ دے جاؤں زندگی میں تو کچھ دیا نہیں ہے نے پہنچ کیا کچھ دے دو تو اٹھ کے بیٹھا اے مولا صاحب اتنی بڑی جان دے رہا ہوں کیا کم ہے کہ ہم بڑی جان دے رہا ہوں تو یہ ہی ہے یہاں پر بھی دیکھئے اب یہاں یہ سائل ہی پہلے کی سائل یہ مشبہ ہے اور ملک الموت کیا ہے مشبہ بھی ہی ہے اور کاننا جو ہے عرفِ اداعت ہے یہاں پر بھی تشویع مرسل مجمل ہے وجہ شب یہاں محضوف ہے چلیں آگے دیکھئے کسی شاعر نے امیر کے لئے ایک تعریف کرتے ہوئے کہا مجھے اپنی ان لگاموں میں سے ایک لگام بنا دیں جس کے ذریعے سے آپ دشمنوں کو کھیچتے ہیں تجربہ الادا جس کے ذریعے تم کیا دشمنوں کو کھیچتے ہو مجھے اپنی لگاموں میں سے ایک لگام بنا دیں جس کے ذریعے آپ دشمنوں کو کھیچتے ہیں رگڑتے ہیں تو یہاں دیکھئے یہ جہانلی کے اندر جو ضمیر ہے وہ لوٹریہ عرابی کی طرف وہ مشبہ بنے گا اور زمام یہ بنے گا مشبہ بھی ہی اور یہاں نہ حرفِ اداعت ہے اور نہ وجہ شبہ ہے تو ایسی صورت میں تشبیحِ بلیغ بنے گا وقالہ شاعر دوسرے شاعر نے کہا کم وجوہِن مِسْلَ النَّهَارِ زِيَانْ لِنُفُوسِنْ كَلَّيْلِ فِيزِّ الْعَامِ کتنے ایسے چہرے کتنے چہرے روشنی میں دن کی طرح ہیں کتنے چہرے روشنی دینے میں دن کی طرح ہیں ان دلوں کے لیے جو تاریخی میں رات کی طرح ہیں کتنے چہرے روشنی میں دن کی طرح ہیں ان دلوں کے لیے جو تاریخی میں رات کی طرح ہیں اب یہاں کم وجوہِن وجوہِن مشبہ بنے گا اور نہار مشبہ بھی بنے گا اور مثل جو ہے حرفِ اداعت ہو گیا اور زیان وجہ شب ہو گیا ساری صورتیں ذکر ہیں یہاں پر تو بنتی ہے تشبیحِ مرسل اور مفصل تشبیحِ مرسل مفصل بنے گی اب یہاں لِن نفوسِن یہاں پر مفوص بنے گا مشبہ اور لئیل مشبہ بھی کاف حرفِ اداعت اور ازلام وجہ شب یہ بھی تشبیحِ مرسل مرسل مفصل وقال آخر اور دوسرے نے کیا کہا اشبہت آدائی فَصِرْتُ اُحِبَّهُم اُحِبُّهُم اِذَا كَانَ حَذِّ مِنْكَ حَذِّ مِنْهُم آپ میرے دشمنوں کو مشابہ ہو گئے ہیں اشبہت آدائی آپ میرے دشمنوں کے مشابہ ہیں فَصِرْتُ اُحِبُّهُم تو میں ان سے محبت کرنے لگا تو میرے دشمنوں کو مشابہ ہیں تو میں ان سے محبت کرنے لگا جبکہ میرا تم سے فائدہ حاصل کرنا میرا ان سے فائدہ حاصل کرنا میرا تم سے فائدہ حاصل کرنا یہ میرا ان سے فائدہ حاصل کرنا کیا مطلب جب تم میرے دشمنوں کو مشابہ ہو تو کیا ہو گیا تو میں ان سے محبت کرنے لگا دشمنوں سے دشمن کا دشمن بھی دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے دشمن کا دشمن یہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے جیسے یہ ہے میرا دشمن ہے اور یہ بھی اس کا دشمن ہے تو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اب میں اس سے دوستی کروں گا کس لیے اس کو کمزور کروں گا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو یہ کہہ رہا ہے تو میرے آپ دشمن کے مشابہ ہو گئے تو میں ان سے محبت کرنے لگا کہ جب میرا تم سے حصہ حاصل کرنا جو ہوگا وہ میرا ان سے حصہ حاصل کرنا جبکہ میرا تم سے فائدہ حاصل کرنا یہ انہی سے فائدہ حاصل کرنا ہے یہاں دیکھیں اشبہتہ میں تازمیر جو ہے یہ مشبہ ہے آدائی مشبہ بھی ہے اور اشبہتہ جو فیل ہے یہ عرف عداعات ہو گیا تو ایسی صورت میں وجہ شب مذکور نہیں ہے تو تشبیح مرسل مجمل ہو گئی ہے حضی من کا حضی مشبہ ہو گیا من کا میں جو کاف ضمیر ہے مشبہ ہو گیا اور حضی من ہم یہ جو ہم ضمیر کیا ہے اور من ہم مشبہ ہو گیا مشبہ بھی ہو گیا اورنا تو یہاں پر فیل حرف عداعات ہے اورنا وجہ شب ہے تشبیح بلی ہو گیا میرا ان سے حاصل فائدہ اٹھانا تم سے فائدہ اٹھانا میرا ان سے فائدہ اٹھانا ہے وَقَالَ الْبُهْتَرِي فِي الْمَدِي اور مدی میں ایک تعریف کرتے ہوئے بہتری نے کہا قَصَيْفِ فِي اِخْدَامِهِ وَالْغَيْسِ فِي اِرْحَامِهِ وَاللَيْسِ فِي اِخْدَامِهِ اس میں کوشش یہ کریے جتنے بھی قواہد آ رہے ہیں زمانی یاد کرتے رہیے سارے قواہد کو قواہد آتے ہیں عام طور پر لکھنے کے لیے اور بحث کی کوئی دو تین مثالیں دیتے ہیں ان مثالوں پر آپ بحث کیجئے جیسے بحث ہیں کی نہیں آئیں بحث کیجئے اور پھر تمرینوں تو ہو گئیں الگ اس کے علاوہ آپ کو کچھ دے دیں گے اس میں مشبہ بھی تلاش کیجئے شیر دے جائیں گے ترجمہ کیجئے شائر کا نام بتائیے دس پندرہ شائروں کے نام یاد کر لے وہ ہی اس لئے کوئی سیٹھ ہوگا تو وہ جو ہیں کاٹنے میں تلوار کی طرح ہیں ممدو جو ہے وہ کاٹنے میں وَلْغَيْسِ فِي اِرْحَامِ مُوصلہ دھار برسنے میں زبردست برسنے میں بارش کی طرح ہے اور وَلْغَيْسِ فِي اِقْدَامِ اور حملہ کرنے میں شیر کی طرح ہے یہاں سب کے اندر تینوں کے اندر تشبیہ مرسل مفصل ہے تشبیہ مرسل دیکھئے ہوا دمیر میں نے کی مشبہ جو مقدر ہے اور سیف مشبہ بھی کاف حرفِ عداد فِي اِقْدَامِ وَجَشِب تو سب ذکر ہو گئے تشبیہ مرسل مفصل اب یہاں وَلْغَيْسِ فِي اِرْحَامِ یہاں پر بھی ہوا دمیر مقدر مشبہ الْغَيْس مشبہ بھی اور فِي اِرْحَامِ وَجَشِب ہو گیا اور کاف یہاں نکالیں گا ہوا کل غیسی چاہیے اخدام مانی ہوتا ہے کارٹنا اور لحس یہاں پر ہوا دمیر مشبہ لحس مشبہ بھی کاف مقدر محضوف اور اخدام جو ہے وَجَشِب ہو گیا قَالَ الْمُتَنَبِّي فِي وَسْفِ شَحْرِ ایک متنبی نے اپنے شیر کے وَسْفِ بھیان کیا اِذَا حَادَسْ شِحْرَا فِي شِحْرِ مَلَكُن جب یہ شیر شیر کی دنیا میں ایک فرشتہ ہے بیشتہ یہ شیر جو ہے شیر کی دنیا میں ایک طرح سے فرشتہ ہے چلتا ہے تو وہ سورج ہے چلتا ہے تو اور دنیا جو ہے وہ فر ایک آسمان ہے کیا ہے دنیا ایک آسمان ہے محور ہے جب شیر ہے جب چل پڑتا ہے اٹھ جاتا ہے پروان چڑھ جاتی ہے مشہور ہو جاتا ہے تو کیا ایسے لگتا ہے شیر یہ شیر کی دنیا میں ایک فرشتہ ہے اسے سیر کر رہا ہے صحیح ہے نہیں سیر کرتا ہے تو یہ سورج ہے چل رہا ہے سورج کی طرح اور دنیا کیا ہے اس کے لیے محور کی طرح چاہاں چاہاں رہا ہے کہہ رہا ہے کہ حاضر شیر ہے یہ مشیر مشبہ ہو گیا اور ملک کیا ہو گیا تشبیہ بلی ہو گیا نہ تو یہاں پر وجشب ہے اور نہ داد ہے اور ہوا کشہ ہوا شمس یہاں پر بھی تشبیہ بلی گئے ہوا مشبہ شم مشبہ بھی اور دنیا ملک فلک یہاں پر بھی وہی صورت ہے دنیا مشبہ اور فلک مشبہ بھی میں باشا نہیں آسمان ایک فلک ہے دائرہ ہے اگر لوگ ان کے زمانے میں پیدا کیے ہیں سارے لوگ ان کے زمانے میں پیدا کیے جاتے ہیں اگر سارے لوگ اس کے زمانے میں پیدا کیے جاتے ہیں تو سارے سارے لوگ تاریخی ہوتے اور آپ دن ہوتے یعنی اگر آپ اگر لوگ سارے ان کے زمانے میں پیدا کیے جاتے تو کیا ہوتے سارے کے سارے لوگ تاریخی ہوتے اور آپ دن ہوتے تو یہاں پر ایک تو یہ کس کی تاریخ بیان کی گئی شاعر کو کہا گیا کہ سارے جو لوگ ہیں نا وہ تمہارے سامنے بلکل زیر ہوتے اور تم سم سے بلندو بالا ہوتے تو اب یہاں پر دیکھئے کانو زلامہ کانو جو ہے مشبہ ہوا دن باؤزمیر اور زلام مشبہ بھی ہو گیا تشبیہ بلی ہو گیا وَكُنْتُ النَّهَارَ اگُنْتَ النَّهَارَ یہاں پر بھی کنتا میں جتا ہے مشبہ ہے اور نہار مشبہ بھی کتا رہیا صلو اللہ الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم